اسلام علیکم میں ہوں نے گینا شاہین اور بلکم ٹو ریپورٹرز آن سکرین پنجاب دھرتی نے سپوت کپوت اور ہر شعبے میں بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں آج ہم بات کریں گے پنجاب کے سیاسی افق پر پیدا ہونے والے نئے سیاسی ڈان یعنی طاقتور ترین شخصیت اور اس کے کارناموں پر ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس نئے سیاسی ڈان نے قانون کو پامال کیا کس طرح اس سیاسی ڈان نے اپنے سے زیادہ طاقتور شخصیات کو بے بس کیا اور کس طرح سب کے پیچھے اپنے جاسوس لگائے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے اور گنجان آباد صوبے میں پیدا ہونے والے نئے سیاسی ڈان کی جی ہاں ناظرین پنجاب کی دھرتی ہمیشہ سے مردم خیز رہی ہے مختلف سیاسی ادوار میں سیاست کے میدان میں پنجاب کی دھرتی نے کئی ڈان پیدا کیے جن میں نواب اف کالا باغ، نواب امیر محمد خان، مصطفیٰ خر جنوبی پنجاب، ممتاز دلتانہ جنوبی پنجاب، چودری الطاف حسین جہلم، گجرات کی چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین جبکہ منظور وٹو اف اکارا، لاہور سے شہباز شریف، فیصل آباد سے رانا سناولا ناظرین یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کو پنجاب میں ڈان کی حیثیت حاصل ہے ان کے عبروے چشم ہلنے سے پنجاب میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے یا تبدیل ہوتے رہے انتظامی فیصلے، سیاسی اکھار پچھار، پولیس مقابلے، جاسوسی، چھانگا مانگا، سیاسی اغوا قدر یہ تمام چیزیں پنجاب کی سیاست کا اہم جز رہی ہیں اور جب جب ان تمام چیزوں کا نام لیا جاتا ہے تو بتائے کہ ناموں کا ذکر زہر بحث ہوتا ہے مگر ناظرین پنجاب کی دھرتی پر یہ نیا ڈان تیزی سے اُبھرا ہے اس نے اپنے اختیارات اپنی مرضی سے استعمال کیے کئی جگہوں پر آئین اور قانون کو پامال کر کے اختیارات کا استعمال کیا تو کہیں خود کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے گھر کے افراد کی اہم تائناتیاں کی اور اب تو معاملہ اس سے بھی بھڑ گیا ہے پنجاب کی دھرتی کے اس نے اُبھرتے ہوئے ڈان نے جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں اور جرائم پیشہ گروہوں کی جاسوسی کے لیے اپنے پھوپا کو خلاف قوائد اور قانون جا کر بھرتی کر لیا ناظرین تلچس امر یہ ہے کہ پنجاب میں اپنے اصور رسوخ بڑھانے کے لیے اس کھیل میں اس سادہ ڈان نے اپنے لانے والوں کی بھی ایک نہ مانی اور کھل کر ان کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا ملک کے سب سے بڑے دفتر کی ہدایات کو اس نے پنجاب کے اس طاقتور ڈان نے جوتے کی نوک پر لکھا اور ان ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے من مانی کرتا چلا گیا ناظرین حیرت انگیز بات ہے شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر سو فیصد حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ جس کے سامنے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں گھٹنے ٹیکتی ہیں وہ بھی پنجاب کی دھرتی کے اس اُبھرتے ہوئے ڈان کا رستہ روکنے میں ناکام ہو گئیں مقتدر شخصیات نے تو پورا زور لگا لیا کہ وہ اس نئے ڈان کو سر اٹھانے سے پہلے اس کا سر کاٹ دیں اور اہدے سے ہٹا کر اس کی جگہ تخت پنجاب پر کسی اور موضوع امیدوار کو بٹھائیں مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پنجاب کا یہ سیاسی ڈان گو کے اس شعبے میں نو مولود ہیں مگر وہ تمام حربے جو غلام مصطفیٰ خرد چودری الطاق نواب اف کالا باگ سے لے کر شہباز شریف تک استعمال کرتے آئے ہیں یہ بھی بڑی تیزی سے استعمال کر رہا ہے پنجاب کیس اُبھرتے ہوئے سیاسی ڈان کی سٹوری پر ہمیں تزدیق کا وقت لگا اور کچھ ذاتی مصروفیات کے باعث دو دن زائع ہو گئے اسی دوران ایک بڑے صحافی جناب انصار عباسی نے اس کے بارے میں سٹوری کر دی انصار عباسی صاحب کی سٹوری آج جنگ میں چھپی ہے ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے وہ آپ ان کی خبر میں پڑھ سکتے ہیں مگر اس سٹوری کے کچھ پوشیدہ پہنوں پر آج ہم بات کریں گے ہم ایکسپوس کرتے ہیں کہ کس طرح پنجاب کے سیاسی ڈان عثمان بزدار نے اپنے پارٹی اور اپنے مخالفین کے علاقوں میں جاسوسی کا منصوبہ بنایا پی ٹی آئی جنوبی پنجاب مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے اہم ترین سیاسی راہنماؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے سگے پھپا جناب محمد امیر تیمور کو جو کہ پولیس سے دو ماہ قبل ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو خلاف قوائد اور خلاف زابطہ ڈائریکٹر سپیشل برانچ جنوبی پنجاب تائنات کر دیا چیف سیکٹری پنجاب جوات ملک نے مختص تنخواہ امورات پر ان کا تقرر نامہ جاری کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ دکھا گیا کہ گورنر پنجاب کی ہدایت پر یہ تقرر کیا گیا ہے ناظرین کہانی اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے بہت آگے کی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پولیس کا یہ رینکر آفیسر جو کسی برائے راست امتحان سے افسر بننے کے بجائے محکمانہ ترقی کرتے ہوئے ڈی پیو منڈی بھاولدین اور سرگودہ رہے اس کو کسی ٹیسٹ انٹرویو یا چھان بین کے مراحل سے نہ گزارا گیا ناظرین اصل خبر یہ ہے کہ پنجاب کے سیاسی ڈان جناب عثمان بزار نے بطور وزیر آلہ اپنے ریٹائیڈ ہونے والے پوپا کی مدت ملازمت میں توسی کے لیے وزیر آزم آفیس کو لکھا جہاں سے یہ کہا گیا کہ اس طرح کی دوبارہ بھرتی پی ٹی آئی حکومت کی پولیسی کے خلاف ہے وزیر آزم عمران خان کے آفیس سے کورا جواب ملنے کے بعد وزیر آلہ پنجاب عثمان بزار اپنے پوپا کو نوازنے سے باز نہ آئے اور انہوں نے اپنے پوپا کو سپیشل برانچ جنوبی پنجاب کا ڈائریکٹر لگا کر اپنی جماعت کی جنوبی پنجاب سے سرگرم سیاسی راہنماؤں ایک وفاقی وزیر اور دو صوبائی وزراء پر نظر رکھنے اور ان کی سرگرمیوں کو مونیٹر کرنے کا پلان بنایا اور اس پر عمل درامت شروع کرا دیا وزیر آزم ہاؤس کی ایک اہم شخصیت سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے وزیر آزم آفیس کی پولیسی کے این مطابق صاف صاف انکار کر دیا گیا تھا تاہم انہوں نے خبر کے باقی حصوں پر بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے ناظرین اس طرح وزیر آزم آفیس کی پولیسی کے این مطابق صاف صاف انکار کر دیا گیا تھا ڈان بننے کے پرانے طریقے پر چاہ نکلے قطعی نظر کہ یہ تقرر قانون کے مطابق تھا یا نہیں لیکن عثمان بلزار کا یہ نیا چہرہ عمران خان سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں سیاسی مخالفین کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ بلزار ایک لرنر ہے اور حکومت چلانے کے قابل نہیں ناظرین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ساتھ ہی ساتھ اتنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ہمارے چینل ریپورٹرز آن سکرین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ